دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا جو دیکھنا دل کشا مناظر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب قبع میں جب ہوں ادان بافل حضرت شامینہ اچھا ان کی اولادوں میں سے تھے وہ یہ نظامی تھے اچھا ان کے پردادہ کن کے؟ ارفان علی شاہ صاحب کے پردادہ حضرت لطف اللہ شاہ یہ شتاریہ خاندان سے تھے شاہ لطف اللہ شاہ یہ شتاریہ خاندان سے تھے اچھا ان کے دادا اسماعیل شاہ صاحب جو تھے وہ حضرت شاہ ولی اللہ سے تھے اچھا ان کے والد جو تھے پیر مظفر شاہ صاحب یہ حضرت مولانا فضل الرمان گنج مراد آبادی کے خلیف آتے ہیں تو ان سے بھی مجھے اجازت تھی ارفان میاں اپنے والد کی بھی خلیف آتے ہیں ہاں آئی نہیں سنجھ باتا ہے تو اس طریقے سے حضب البحر کی اور سلسلے کی شتاریہ کی جو اجازت تھی مجھے ان سے ہی تھی ارفان میاں سے ہی اچھا پھر یہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے خواجہ منظور حسین صاحب تو ان کا نام تھا ذاتی لیکن ان کا لغام تھا محمود حاشمی خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا اور یہ پیر مظفر شاہ صاحب سے مرید تھے اور پیر مظفر شاہ صاحب کا سلسلہ شتاریہ تھا اور مداریہ محمود حسین شاہ محمود حسین شاہ صاحب اپنے خاندانی سلسلے کی اس سلسلے میں تو ان سے ہی ہو مجھے اجازت ہوئی تھی آئی نہیں سنجھ بات دیڑھ سال دیڑھ سال دیڑھ سال میری ملاقات اکیاسی میں ہوئی تھی اور اکیاسی میں جس دن میں بیت ہوا ہوں اس کے دس دن کے بعد یا آٹھ دن کے بعد مجھے خلافت دیتی تھی انہوں نے اجازت یعنی کہ جس میں گیا ہوں ان سے ملاقات کے لئے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک ہفتے کے بعد آنا ہمارے ہمیں فیلے تو اس طرح مجھے یاد دے کہ وہ ایک ہفتے کا ٹائم گزراتا تو انہوں نے مجھے اجازت و خلافت دیتی تھی سیونٹی یہ ایٹی من میں اکیاسی میں پھر اکیاسی سے لے کے جب تک ان کا ویسال ہوا جب تک پھر تعلق رہا لیکن میری ملاقات ان سے کم ہوتی تھی اصل میں اچھا وہ شروع کے ایک ڈیڑھ سال یعنی کہ اکیاسی سے تیراسی تک جو وقت ہے وہ ایسا تھا کہ وہ مجھے ہفت جمعہ کو بلایا کرتے تھے کہ جمعہ کو آنا اب وہ جمعہ بندہ ہوا تھا اب وہ صبح 10 بجے ان کے پاس جمعہ کو میں جاتا تھا اور ڈیڑھ گھنٹا کی ہماری وہ ملاقات ہوتی تھی ایک کہ ہم نے یہاں سے ان کے گھر سے بادار لیاقت مارکٹ تک جانا ہوتا ہوتا تھا لیاقت مارکٹ سے گھر آنا ہوتا تھا اور پھر وہاں سے رکھ ساتے جاتے ایک ڈیڑھ گھنٹا لگتا تھا سارا تو اس میں بس وہ تعلیم و تربیت کی باتیں ہوتی تھی سلسلے کی بات نہیں ہوتی تھی صحبت کی بات نہیں ہوتی تھی کوئی زیادہ وہ کیونکہ مجھ سے انہوں نے صرف جو بھی کچھ بات کیا وہ صرف سلسلے کی تربیت کے مطالق بات کری اور کبھی کوئی دوسری بات نہیں کری انہوں نے اب وہ کبھی بیسے جانا پڑ گیا ہمیں کسی وقت کسی مقصد کے لئے تو وہ ملاقات ہو گئی تو وہ ایسی ہوتی تھی آدھے گھنٹے کی پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی تو اس میں اگر کچھ پیر بھائی بیٹھے میں بات ہو رہی ہے تو وہ سن لی ہم نے یا کوئی سوال کر دیا اس کا جواب مل گیا تو اس طرح کی کوئی ملاقات یہ تھی مقصد یہ کہ پن منڈی میرا ساتھ نہیں رہتا تا اور تیرہ سی کے بعد انہوں نے کہا کہ بس جب ہم بلائیں جب آنا اب جاؤ تو یہ جو چار سال کا عرصہ گزرا چار سال کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی چار سال کے بعد ایک دن خود ہی آگا ملاقات ہی اچانک ابھی بلے تم کہا غائب ہو میں نے کہا میاں آپ نے تو کہا تھا اچھا اب آنا تم ذرا بات کریں گے پھر وہ پانچے ہمینے سویتر آنا جانے گا پھر پانچے ہمینے کے بعد انہوں نے کہا اب نہیں آنا بس اب جب ہم بلائیں جب آنا پھر تین سال کا گیا پایا تھا پھر اتفاق کے بعد یہ کہ یہاں پر آگئے تو یقین ٹریکسی میں نائنٹی ایٹ مائل ہاں ابھی بھج تو کہا ہے میں نے کہا میں نے یہ ہی ہوں تو کہا ہے وہ جاتا ہے میں نے کہا لو آپ نے تو کہا تھا مجھ سے ہلے چلو اب آنا مقصد یہ ایک ایسی ملاقات خود ہی ہوتی تھے ان سے پھر وہ خود ہی آئی جاتے تھے اور پھر سلسلہ ایدہ جانے کے چلو پھر آخری آئیام جب ان کے تھے تو انہوں نے پھر زیادہ بلائے ہر جمعہ کو من سے کہتے تھے میرے پاس آنا تو پھر میں جمعہ کی نماز کے بعد جاتا تھا پھر وہ تقریباً سلسلہ رہا پھر ان کی بیماری میں ملاقاتیں کم ہو گئی تھی لیکن مجھے وہ بلاتے تھے ضرور کہ تمہارا تو اس طریقے سے وہ سلسلہ رہا ان کا پھر ہاں وہ تین چار چھے ایک صوفی ابراہیم تھے تو ان کا تھا سلسلہ ان کی قرید ہی ایک ہمارے پیر بھائی تھے عبد الرحمان تو ان کا وصال ہو گیا تھا تو ان کے لڑکے کو سجادی دی تھی وہ لاہور میں تھے وہ تو پھر وہ یہاں آئے تو پھر میاں صاحب نے ان کو میرے حوالے کیا کہ نہیں لے جاؤ ان کو اپنے پاس رکھو اور اس کی تربیت کرو اس کو بھیجو لیکن جل سے جل کرنا ہے جتنی جلدی ہو سکے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے بھیج دو تو میرے خواہد میں نے چودہ یا پندر دن لکھا تھا سب معاملات کو تیہ کر آگے اس کو بھیج دیا تھا میں نے جاؤ تھا خومیہ صاحب کا حکم تھا کہ جل سے جلدی اتنی ہو سکے اس کی قرارت ہو بس تو ایک ہمارے پیر بھائی تھے یامین وہ تقریبا میرے پاس تین سال ان کا ٹائم رہا تین سال تک ان کی تربیت کریئی تھی پھر ایک اور پیر بھائی تھے وہ ہیدر آبادی تھے تو ان کو بھیجا میرے سال نے میرے پاس ان کی تقریبا میں میرے سال نے فرمایا تھا کہ تین چلے کرانا اس کو بس تو وہ تقریبا چار مہینے میرے سال نے چار ساڑھے چار مہینے تو ان کا کام مکمل کرا دیا تھا پھر ایک انڈیا سے آئے تھے تو وہ جو انڈیا سے آئے تھے تو وہ کہنے کہ بھائی میں جو ویزا جو ہے نا ایک مہینے کا لگائے میرا اور نو دس دن میرے گزر گئے ہیں تو وہ اتفاق سے میں پہنچ گیا جمعہ کا دن تھا نماز کے بعد تو وہ میاں صاحب مصف فرمانے لگے کہ بھائی یہ دیکھو یہ انڈیا سے آئے تھے بھائی تمہارا اور میرے پاس تو ذرا ٹیم نہیں ہے تم اس کے پاس بیچ دن ہے اب ایک ہفتہ اس کا گزرے گا کہیں وہ تقریب اقریب ہوں کے رشداروں میں وہاں گزرے گا تو پھر اس کے پاس جو ٹیم رہتا ہے وہ دیکھ لو تم میں نے کہا چلو خیر یہ ہے کہ یہ میرے پاس ایک ہفتہ پہلے بھی آجائیں جانے سے تو پھر میں دیکھ لوگا آپ بھیجنا میرے پاس بہت خیر میرے پاس آگئے تو وہ میرے کام کو بھری تو تین دن یہاں راؤں رکھوں میرے پاس اور پچھے رہا رہا ہوں تو وہ تین دن میں جو کچھ ان کی تربیت تھی کو کری کر آئی تین دن کے بعد میں نے اپنے ساتھ چوتھے دن میاں صاحب پہلے گیا میاں صاحب یہ ہیں آپ دیکھ لو آپ میرے صاحب نے دیکھا کہا ہے ہاں ٹھیک ہے بس جاؤ اسے کہ آپ تم جاؤ پھر ماشاء اللہ تو انہوں نے کافی سلسلہ چلایا وہاں پر اور بڑا ہلکا بن گیا تھا ان کا تو ان کے ایک مرید سے ہی مجھے تلہ ملی یہاں پر میں یہاں آگیا تھا پھر تو ان کا بڑا تقریباً دو ڈھائی ہزار تین ہزار لوگوں چلہ چلہ کیا کرایا تھا دے دی دی تھی اپنے پاس اٹھا کر میں نے جاؤں بخشا رہا ہے بس کر دیا تھا ان کو تو وہاں بلوا ہوا ہندو مسلم اور ان کے گھر کو ہندو راگ لگا دی تھی اس نے کوئی شہید ہو گئے تھے تقریباً انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد دس گیارہ سال سلسلہ چلایا اور عرفانمیہ ملکے بھی آئے ان سے جا کے یہاں سے یاسن صاحب صادق دیلوی جو ہمارے چچا پیٹس ہیں نا ان کے نزدیک تھے وہ تو جو وہ یہاں سے گئے نا تو یاسن صاحب ان کو دیکھنے لگے کہنے لگے تو کیا کر کیا ہے تو انہوں نے بتایا میں میاں صاحب کے پاس گیا تھا پھر میاں صاحب مجھے وہاں بھیجا تھا اچھا مجھے جانتے تھے وہ اچھے طرق یاسن صاحب سے یہاں دو تین میں لگاتے ہیں تو وہ کہنے لگے میں وہاں گیا تھا ان کے پاس گیا پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا تھا یہ پڑھائی کرائی تھی اور کچھ باتیں بتائیں تھی کو ذکر کرایا تھا انہوں نے کہا اچھا تاریخ کی پاس سے وہ کرا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے اپنے آپ کو سمال کے رکھی ہو لیکن تیرا ہلکا اچھا ہو جائے گا تو وہ بہت سارے اپنے مریدوں کو ان کے پاس دھیج دیتے تھے کہ جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ تو بہت اچھا سلسلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا لیکن وہ ہندو جو تھے نا ان سے بڑی خار رکھنے لگے تھے تو بہت سارے پندو دو اٹھا دیا تو انہوں نے تو ان سے بڑی بیر رکھنے لگے تو پندو دنے خلاف روزانہ کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا رکھتے تھے تو وہ ایک دن کوئی بلوا بلوا ہو وہاں پہ ہندو مسلم تو اس میں ان کے گھر کو آگلہ کھڑا دی تو اس میں شہید ہو گئے تھے عثمان میاں سن سنتالیس میں آئے تھے دادہ میاں کا حکم بھی آئے تھے وہ جب ہندوستان پاکستان بنا ہے ہجرت کے ٹو دوران میں ہی وہ آئے تھے اور آن کے لائن زیریہ میں ٹھہرے تھے اور لائن زیریہ میں ہی رکے تھے آن کے تو انہوں نے پھر یہاں سے دادہ میاں وہ خط لکھا کہ میں لائن زیریہ میں ہوں تو پھر دادہ میاں نے خط کا جواب دیا ان کے اور کہا کہ تم لائن زیری میں نہیں رہو تو انہوں نے وہاں سے لکھے بھیجا تھا کہ تم ملیر میں چلے جاؤ جبکہ انہوں نے پاکستان نہیں ہے کبھی بھی وہ ان کو نہیں پتا ملیر کہاں لیکن انہوں نے لکھے بھیجا تھا کہ تم ملیر جاؤ تو اس زمانے میں ملیر آباد ہو رہا تھا شروع ہوا تھا آباد ہونا تو انہوں انہوں نے اپنی شفٹنگ ملیر کی کلا دی کہ میری ملیر میں شفٹنگ کر دو تو یہ ملیر چلے گئے تھے تو باقاعدہ خط تھا ان کا یہ تو میاں صاحب نے یہ بات مجھے نہیں بتائی تھی یہ بتایا تھا کہ میرا خط دکھا تھا کہ میں کہاں رہا ہوں میجر ٹرین میں ہوں اس وقت تو انہوں نے ایک پیر بھائی تھے وہ چچا پیر صدیق الحسن صوفی صدیق الحسن یہ یہاں تھے کیا نمیس کا ڈبلشورس پل پہ تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی تو وہ ان کی تربیت میاں صاحب کے حوالے کری تھی انہوں نے ان کو خلافت بھیجی تھی خط کے ذریعے تین آدمیوں کو خلافت چار کو میاں صاحب دادا میاں نا خط کے ذریعے بھیجی تھی خلافت ایک صوفی صدیق الحسن تھے اور ایک صوفی ماجید اس میں ڈبلشورس پل پہ رہتے تھے وہ ان کا بھی بڑا حلقا تھا صوفی ماجید کا اور ایک صوفی یہاں پر تھے کیا نمیس کا لیاقت آباد میں تو ایک صوفی صنع اللہ ہیں صنع اللہ نہیں ایک اور صوفی صاحب تھے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا چار لوگ تھے ایک یہ تھے کلومیاں نصیم بیعت یہ میاں صاحب کے ساتھ ہوئے تھے لیکن ان خلافت اس صدیق الحسن کو جو خلافت دی تھی میاں صاحب نے تو وہ ہمارے سامنے کی بات دی کہ ہمیں وہ میرے سامنے میری ملاقات رہتی تھی ان سے لیکن خلافت ہم سے پہلے دی گئی تھی ان کو لیکن ان کو میں جانتا تھا ان سے میری ملاقات ہوتی تھی تو وہ مجھے بتانے لگے کہ جب زیادہ میاں نے خط دکھا تھا میاں صاحب کو تو یہ فرمایا تھا کہ ملیر کی ولایت ہم تمہیں دے رہے ہیں تم ملیر جا کے سنبھال لو جلین میں تمہارا کوئی کام نہیں تو پھر یہ ملیر چلے گئے تھے تو ملیر میں سارے پیر بھائیوں کو پھر انہوں نے سمیٹا اور بڑا اچھا حل کا ہوا ہے ان کا ملیر کے اندر نہیں کام کا آغاز تو ان کا جٹ لینڈ سے تھا لیکن وہاں جا کر مکمل صور پر کیا جب ہی جٹ لینڈ میں تھے جب ہی جٹ لینڈ میں تھے میاں صاحب جب آدم شاہد پھارے اصل میں کناتی تین زون میں تھا ایک زون ارفارمیا کے پاس تھا ایک زون ارفارمیا کے پاس تھا ایک زون اسمان میاں کے پاس تھا اور ایک زون ایک بھائی جان تھے ان کے پاس تھا وہ نازوانت میں رہتے تھے جو ہامل تھے ان کے ہاتھ میں تھا ان سے بھی مجھے جاتی تیس بھائی رہ گئے ان کے ساتھ میں رہا بھی تو وہ بھی بولتے تھے کہنے کہ یہ زون میرا ہے اس میں کوئی بھی باتوں میں کروں گا میں جانتا ہوں کوئی نہیں آسکتا میری جات کے پاس ایسے تھے تو اس کو تین حصوں میں تقسیم ہوا ہوا تھے تو وہ جو تھے کہنا میں اس پاس ہوں عثمان میاں نے وہاں سے زلہ شروع کیا اور بڑا ہلکا ہوا پھر اس کے بعد یہاں پر آئے یاکو بلی شاہ صاحب بکرا پیڈی میں تھے وہ بکرا پیڈی میں تھے اور ان کا ایک زمانہ بکرا پیڈی میں گزرا پھر ان کو حکم ہوا کہ تم ملیش چلے جاراں یہاں آگئے تھے پھر ہوا ڈگ روڈ میں ایک عرصہ تک یہاں زارہ سے نہیں رہے زارہ سے ان کما دے گئے ہاں وہاں ہی ڈگ روڈ میں تھے ان کو یہی حکم تھا عرفان میاں عرفان میاں لائن زیرہ نہیں آئے عرفان میاں کو جب یہ چودہ سال ماں بیٹھے رہے می امیر کو اور ان کا ذکر جو تھا چودہ برس تک اصل میں جب یہ میاں صاحب کے مرید ہوئے تھے عرفان میاں تو یہ اپنے خاندان میں اپنے اکل ہوتے تھے تو اس زمانے میں یہ بلٹش دور میں جو تھے کلاس من مجسٹریٹ تھے بڑے دیکھے آدمی تھے بہت پھر ان کو جب یہ خواجہ منظور سال سے ملاقات ہوئی تو دونوں ایک ہی جگہ پہلے تھے بچپنے میں ایک ہی جگہ رہے تھے تو پھر میاں صاحب کو بند کر دیا تھا حویلی میں اور یہ پاکستان آگئے تھے لہر پنجاب آگئے تھے یہ لوگ تو جب پنجاب آگئے تھے تو ان کے والد کا جب رسال ہوا تو وہ ہندوستان جا کے ہوا تھا کن کا عرفان میاں گیا تو ساری جائزہ سب کو جینی کی تھی تو جب خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو سجادگی ہوئی تو انہوں نے جو ہے اب انہوں نے گدی کیوں چھوڑی اپنی ان کی میباد میں گدی تھی تو انہوں نے وہاں سے گدی کیوں چھوڑی تھی انہوں نے گدی چھوڑی تھی کہ یہ کسی عورت کی عاشق ہو گائی تھی دادہ میاں کے دور میں وہ ہندو عورت تھی روب متی بتایا تھا میں نے ایک قصہ یہ بتائی تھی ایک بات تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا اب دادہ میاں نے جو ہے ختم کرا دیا تھا تو یہ جا کے وہ روب ایسا ایک واقعہ تھا ایک روب متی ہندو عورت تھی وہ لڑکی تو وہ پانی بھلنے آتی تھی 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 بہت خوبصورت بتاتے تھے انفان میاں بتاتے تھی یہ بات میاں صاحب نے کبھی نہیں بتائی نہیں بولتا تھے لیکن انفان میاں بتاتے تو ایک دفعہ انفان میاں نے کہا میاں وہ کیا بات تھی اب ایک کہنے چھپ تجھے تو پیدا ہے صاحب تجھے بچپنے ایسے تھے صاحب تو یہ وہاں کوئے پہ جا کے پانی نکالنا شروع کر دیا انہوں نے لوگوں پانی بھر بھر کے دینے لگے کوئے پہ اسے صرف اس کی چبت جیسے تو وہ کہنے لگے میاں صاحب دادہ میاں ہمارے مظفر شاہ صاحب کہنے کے یہ کہاں غائب رہتا ہے محمود آج کے لئے نظر نہیں آتا ہے خان گام ہے کہنے کے میاں لوگوں نے کہا کہ اس کی شکایت آنے والی ہے کچھ دنے میں آپ کے پاس کہنے کے کیوں کیا ہوا کہنے وہ ایسے پوی میں پانی بھر بھر کے دیتا ہے تو کہنے کے ہماشکی بنے گا یہ تو کہنے کے اب تو وہ کچھ بھی بنے عشت تو کچھ بھی بنا دکتا ہے کہنے کے کیا فضل ہو کہنے کے ایسے سے باتیں کہنے کے جانس کو بلا کر لاؤ اس کو ہمارے پاس اب یہ بلا کر لائے اس پر ان کو کہ چلو بھئی ماں پر کم تو اس زمانے میں ان کی عمر بارہ یا تیرہ سال تھی یا چودہ سال تھی یا ایسی کچھ تھی پندرہ کے اندر اندر تھی تو اب یہ کیا ہو گیا بھائی کہنے کے نہیں کچھ نہیں بیٹھو جا پہ یا بیٹھا کرنے کیوں نہیں ہوتے ہو تم کہنے کے اچھا اب یہ تھوڑا پیچھے گو کے بیٹھ گئے وہ باتوں پہ لگے تھوڑے دیکھو تو غائب کہنے کے تو ایسی کچھ لے کہا کہا ہے کہ لے کہ کوئے پہ جب جا کے لگا تو آگے کوئے پہ کہلے کہ اس کو بولے جاؤ میاں صاحب بلا رہا ہے ہاں ہاں بہت بلنے میں آ رہا ہوں کیونکہ اس کی آنے کا ٹیم تر پانی کھا اب وہ کہلے میاں وہ تو ایسا ایسا کہہ رہا ہے کہلے اچھا کہلے جاؤ تمہیں اس کو بولے روح ماتی بلا رہا ہے بولا جب وہ آئے تو دیکھنے کیا ہے کہ حجرے میں رومتی بیٹھی گی آرے آئے کہلنے کے رومتی تو ہی یہاں گیا آرے کہلنے کون رومتی آرے کہلنے میاں آپ آرے کہلنے کہ تو دیکھے تو ہم میں ہی رومتی ہے بس کہ جاؤ ہماری حویلی کا کھلو دروازہ کا ہمارا کمرہ ہجرہ اس کو ماں چھوڑ دے ماں لے گئے کہ نیب تم یہاں گاؤ اور حویلی کا تالہ ڈال دے جن دن تالے خود کھل جائیں گے اور دن آ جائیں تو یہ تقریباً تیس برہ سے سنے رہے کھانا پینا ہوں گا ہی آتا تھا تیس سال ہوں ہی رہے گی انہوں نے مدرسہ نہیں پڑھا گا لیکن تین ہزار زبان زیادہ زبانی حدیث و آربی میں یادتی ہیں مطن کے ساتھ اور قرآن کی آیت جہاں سے پوچھو میجھے شروع کر دیتے تھے معنی و تفسیر کے ساتھ تو خیر وہاں سے جب یہ نکلے تو ان کو آئے ہوئے تین دن ہوئے تھے تو پیر مظفر علی شاہ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ایک نیام میں دو تلوانے بھی رہتی ہیں اب یہ آ گیا اب ہمیں جانا پڑے گا بس وہ سجاد ان کے سپرود کری ایک دن رات یہ ان کے ساتھ حجرے میں رہے صبح فجر میں ان کا وصال ہو گیا پھر ان کو سجاد کی ہو گئی تو اس وقت میں یہ وہاں تھے جب وہ رومتی کا بچہ تھا یا اس کا پوتا تھا واللہ عالم بس صاحب یہ دو میں سے ایک بات تھی تو وہ بہت بیمار ہو گیا شدید تو وہ وہاں کے ایک طبیب کے پاس لگے گئے یہ انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو مر گیا ہے اس میں تو کچھ نہیں ہے تو لوگ کہنے لگے خان کا لے جا دم کرا لے اس کا صحیح ہو جائے گئی جب یہ خان کا تک پہنچی تو وہ بچہ مل کے پاس اب وہ جب دکھایا کہ بھئی میاں صاحب کو دکھاؤ اپنے حضرت تو وہ میاں صاحب کو دکھایا جب آپ نے دیکھا ہے یہ تو لے جا اس کو وہ کہنے کی نہیں ملے کی نہیں جا ہوں اب وہ کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے ایک بار وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی چیز مانگی گی ایک دفعہ تو ضرور تجھے مل جائے گی اب یہ میں بچے کی زندگی مانگ رہی ہوں اب تم سادات ہو اب میری وہ پوری کرو تو یہ ہس کرو انہوں نے کہا اچھا بس یہ ہی چاہیئے تجھے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہٹا کپڑا اس پر سے بچے کو کپڑا ہے بچہ دیکھ رہا ہے اب وہ تو ایک شور مل گیاں وہاں پر کہ پیر صاحب نے بچے کو زندہ کر دیا مردہ بچے کو اب ایک ازدہام ہوگی اب خاند کا گوپر لوگوں کا بھئی یہ ان کے ایک بھائی تھے اور پیر مظفر شاہ صاحب کے وہ بھتیجے تھے پیر رمضان شاہ صاحب انہوں نے ان کو سجادہ مقرر کیا ماں پر ایک رات اپنے ساتھ رکھا سجادہ مقرر کرا اور یہ ماں سے چل دیئے پھر چھاری عمر سفر میں رہے بس پھر کوئی گھر نہیں منایا کبھی انہوں نے کہیں بیٹھے نہیں اغوانستان پتنی کہاں کا گھومتے پھرتے تکے لئے تو یہ پاکستان تو عرفان میاں جب یہ لاہر آئے تو عرفان میاں ایسا ملاقات ہوئی نہیں عرفان میاں کو حکوم ہوا کہ ان سے جا کے ان کے والد ان کو بشارت جی کے جاؤ اور ان سے مرید ہو جاؤ تو یہ مرید ہونے کے لئے آگئے اب یہ کہنے لگا بھئے تو دو میرا دوست ہیں تجھے کیا مرید کرو انہوں نے کہاں نہیں مجھے حکوم ہے آپ مجھے مرید کرو انہوں نے مرید کر لیا اور کہاں ایک شرط ہے مرید ہوت کرنے کی آماری کہلنے کہ کیا کہلنے کہ یہ جو میجسٹریٹ وغیرہ ہے اور یہ جو تیرا سب کچھ سلسلہ یہ نہیں چلے گا پہلے سب ختم کر گیا انہوں نے اسلیفہ دے دیا اور کہلنے کہ پھر یہ فقیری ایسے نہیں ہوتی یہ تو ہر وقت تو جائزات کی چکر میں رہے گا دولت کی چکر میں رہے گا کیسے خرچوں کہاں سب کو ختم کر گیا انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں کیا کروں انہوں نے کہا بیٹا جو تیرے مرضی کر ہمارے سن کچھ نہیں ہے انہوں نے سب رائے لیلہ خیرات کر دیا بے اوکل فارغ ہو گیا پھر وہ آئے انہوں نے کہا نہیں یہ جو قیمتی کپڑے ہیں نا یہ بتا رہا ہے پھر وہ گاڑے کا موٹا کپڑا جو ہوتا ہے خدر وہ لے لیا اس کے کپڑے بنائے لیے بلے دو جوڑے بہت ہوتے ہیں فقیر بہت کیا چاہیے ایک روٹی اور دو جوڑے ایک کپڑا اور کچھ نہیں چاہیے اس کے گا اب کیا کروں کہنے جاؤ میرے ساتھ چلو یہ لے کر آگئے ہیں کہاں پر میاں میر پر ماں بیٹھے ہیں اور کہا میاں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں تو سفر میں رہتا ہوں اب آپ جانے یہ جانے فارمیاں مجھ سے کہتے تھے کہ انہیں کہ بیٹا بھائی میں نے دیکھا انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا انہوں نے کہا ہاں تم جاؤ ہم نگرانی کریں گے اس یا ہم جانے ہمارا کام جانے بس نگرانی کر میں یہاں بیٹھا گئے اس کو چلی گئے اور ان کو سبق دی گئے تو چودہ ہزار مرتبہ سور اخلاس یہ سبح پڑھتے تھے فجر کی بات سے لے کے زور تک اور چودہ ہزار مرتبہ عشاء کے بات سے تاج ہوتا ہے چودہ برس کرتے رہے ہیں اور اس کا علاوہ ذکر جو تھا عام حالات میں وہ ذکر اور ضرور چلتا رہتا تھا کہا جب یہ تمہیں حکم دے ہیں تو پھر یہاں سے کہیں آگے پیچھے ہو گئے تو میاں صاحب فرماتے تھے کہ اس چودہ برس میں میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب سے کرفانمیاں فرماتے تھے تو جہاں ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ابھی مزہ نہیں آیا ابھی آگیا آئے گا یہ بھوک دادہ لگتی ہے سکون پائے جو دیدہ دل قبع میں جب ہوں سکون پائے جو دیدہ وہ دل جو کیف میں روح بھی ہو زاکر جو کیف میں روح بھی ہو زاکر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب نگاہ میں جب ہوں سبز گمبد نگاہ میں جب ہوں سبز گمبد لبوں پے سلے علی محمد لبوں پہ سبز گمبد سبز گمبد